سرنگر کے بعد جمہو میں بھی گلستان نیوز کی تعاون سے عدبی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے جمہو میں پہلی بار محفل مشاعرہ کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف علاقوں سے آئے شورہ یا دیگر عدبی شخصیات نے شریک ہو کر مختلف زبانوں میں اپنے بہترین کلام پیش کیے گلستان نیوز کی اس کوشش کو عدب سے واپستہ شخصیات کی جانب سے خوبصر آہ گیا اس طرح کی محافل یا مشاعروں کا اصل مقصد مرکز کے زر انتظام جمہو کشمیر میں مادری زبانوں کو فروغ دینا ہے جس کے تحت عدب سے واپستہ شخصیات اپنا قلیدی رول ادا کر رہے ہیں جو وادی کشمیر میں ہوں یا جمہو کے کسی زلے سے ہوں گلستان نیوز کی اس کوشش کو نہ صرف سراتے ہیں بلکہ ان کے مطابق مزید اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے سے یا محفل مشاعرہ کا احتمام آنے والے دنوں میں مزید ہوتا ہے تو مادری زبانوں کو فروغ تو ملے گا ہی ساتھے ساتھ عدب سے واپستہ شخصیات کی حوصلہ افضائی بھی خوتی رہے گی مصرور صاحب آپ تشریف رکھیں یہاں یہاں الحمدللہ گلستان کی جو کوشش ہے روز بروز رنگ لاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک زبان نہیں ہے جتنے شوراں ہمارے ساتھ آتے ہیں عدیب آتے ہیں کلم کراتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کون سی زبان ہے مدعو مقصد ہے جس کی جو مادری زبان ہے اس کو آگے لینا ہے ہم نے یہ قید نہیں رکھا ہے کہ ہم یہاں صرف کشپیریوں کو لائیں گے جو اردو جانتے ان کو لائیں گے جو پہاڑی جانتے ان کو لائیں گے جو گوجی جانتے ان کو لائیں گے نہیں ہر کسی کو گلستان کے پالیٹ فارا پر موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی زبان کی ترجمانی کرے آج جو یہاں پر پروگرام ہونے کو جا رہا ہے اس میں ماشاءاللہ پروپسر شاہد رمضان صاحب فیروزی مقبول فیروزی صاحب اسیر کشتواری صاحب کازمی صاحب یہاں پر میرے یہاں بیٹی ہیں جنہاں محترمہ فوجہ صاحبہ اور امین صاحب ڈاکٹر شفی صاحب بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے زبانوں کو آگے بڑھایا ہیں خاص کر میں یہاں بات کروں گا پروپسر شاہد رمضان صاحب کی حال میں بات ہوئی کسی دوست نے کہا کہ میں نے راہی صاحب سے کہا کہ آپ کا سب سے یہ شاگریت کون رہا ہے اور آپ کا پیارا شاگریت کون رہا ہے اوبیڈنٹ شاگریت کون رہا ہے تو راہی صاحب نے کہا کہ وہ شاہد رمضان ہے جتنی شورہ ہیں یہاں پر میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر تشریف لایا خاص کر جو پروگرام کے ایگزیکیوٹی ہیں میس گفتہ صاحبہ ان کا میں بہت مشکور ہوں انہیں بہت محنت کی اس میں لیکن ہمارا مدعو مقصد صریف یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی قدر کریں گے وقت ایک اور چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار کچھ اور خبریں